بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سامعین عزیز مومنین مومنہ ناظرین امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک دعا جو ایک شخص چھٹے لالہ ولایت علیہ السلام کے بارگاہے مقدس میں شرف زیارت کے بعد عرض کرنے لگا مولا مجھے کوئی آپ ایسی دعا بتائیں تعلیم دیں کہ جس دعا کے پڑھنے سے مانگنے سے اللہ مجھے جس مرض میں میں مبتلا ہوں اس جس درد میں تکلیف میں میں مبتلا ہوں اس سے وہ مجھے شفا دے تو امام علیہ السلام نے جو دعا اس سے بتائی ہے وہ آپ مومنین کو اس ویڈیو میں بتائیں گے علیہ بن عیسی سے روایت کی گئے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص امام جعفر صادق اللہ علیہ السلام کی خدمت مبارک میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ مولا مجھے کوئی دعا بتائیں تعلیم دیں کہ اس دعا کو پڑھنے سے جو مجھے تکلیف ہے بیماری ہے جو مرض ہے اس سے شفا ملے تو امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں تم یہ دعا پڑھو یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا رب الارباب و یا الہ الالہ و یا مالک الملوک و یا سید السادہ اشفني بشفائك من کل دائن و سقمن فإنی عبدك اتقلب فی قبضتك یہ دعا امام علیہ السلام نے اسے تعلیم دی کہ اس دعا کو حالت سجدہ میں جا کر پڑھیں جو مومنی مومنت اس دعا کو یاد نہیں کر سکتے تو وہ اس آواز کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور اسے سن کر سجدے کے حالت میں ان الفاظ کو دہرہ بھی سکتے ہیں اور اس کو دن میں ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ جتنی بھی آپ کو تیم ہو آپ کے پاس اس دعا کو حالت سجدہ میں آپ پڑھیں جو بھی بیماری ہے جو بھی تکلیف ہے اس کی نیت کریں تاکہ اللہ اسے شفا آتا فرمائے تو یقینا صادق علی محمد علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے اللہ آپ کو تمام امراض شفا آتا فرمائے گا مومنین سے ارزہ اپنی دعا میں ہمیں یاد فرمائیں گے جزاک اللہ